بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال لگے نمازی کے آگے سے گزرنے سے پریس فرمائیں موت بڑا گناہ ہے پوچھا ہے کہ آلِ حدیث کسی امام کی تخلیط کرتے ہیں ان کے بجے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پہلی بات یہ ہے کہ اہل الحدیث تدریب جل سانی میں ہے اے اعمت الحدیث اس کا یحی بن مئین و یحی بن سید القطان و احمد بن حمل و علی بن المدینی اہل الحدیث آئم میں حدیث کو کہتے ہیں افراد کو نہیں کہتے ہیں عوام کو نہیں کہا جاتا ہے یہ بھی بہت صح موالتہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک جماعت جو فقہ اور اجتحاد کے منکر جماعت ہے وہ اپنے آپ کو یا انہیں نادانی میں اعلی حدیث کہا جاتا ہے وہ دو قسم کے ہیں جو اجتحاد اور فقہ کے قائل ہیں صرف کسی متعین امام کی پیروی نہیں کرتے باقی ان کے منازل مراتب سب کے دل و جان سے قائل ہیں وہ اہل حق ہے اور امام کی تخلیط نہ کرنے میں ان سے گناہ اور خطا ہو رہی ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنے جائز ہے صرف نماز کا مسئلہ نہیں آگے مسائل بھی ہوں گے نکاہ ہوگا سبیحہ ہوگا شہادت سب ایک چیز ہے اور جو فقہ اور اجتحاد کو غلط کہتے ہیں اور ائمہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ بوجود زیادہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں درست بات یہ ہے کہ برعضہ خویش ان کی اختیدہ میں نماز نہ پڑھی جائے اور جو پڑھی گئی ہے دوبارہ پڑھی جائے اور ان سے دیگر معاملات میں بھی اجتناب کیا جائے نمولود کو پہلی مرتبہ دیکھنے پر کیا پھڑنا چاہیے نمولود کو دیکھتے ہی اللہم جعلہ صالحا نجیہا فلیہا عالما نہریرا مومنا رسیخا دعائے کر سکتے ہیں کیلئے اللہ اس کو نیک صالح بنا ماباپ کی عام کو کٹھنڈک بنا اللہ اس کو زندگی دے حیات دے صحت دے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ تاکہ نظر نہ لگے حسد سے بچے جن اور انس کے شر سے بچے اکثر مزرگ اور علماء کو دیکھتا ہے کہ نمولود کو کچھ پڑھ کر پھونگتے ہیں ہر شخص کے اپنے عامال معاملات ہیں اکثر مزرگانی دین دیکھے گئے ہیں کہ وہ آیت القرصی اور آخری دو صورتیں پڑھ کر دم کرتے ہیں تاکہ نظر سہر اور وہ ام اس سے بیان جو ایک بیماری یہ بچوں کو لگتی ہے اس سے بچتا ہے ایک شخص نے اپنی پہلی بیوی کے مرنے کے بعد دوسری شادی کی اب اس کے پہلی بیوی کے بچے بھی ہیں اور اس کے دوسری بیوی کے بھی پوچھنا ہے کیا دوسری بیوی کے مراز میں اس کی مرہومہ بیوی کے بچوں کا حق ہے یا نہیں مرہومہ جو اس کی بیوی فوت ہو چکی ہے دوسری بیوی کی اولاد ان سے وارث نہیں ہیں ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے البتہ اس شخص سے وہ بچے اور یہ بچے برابر کے وارث ہوگئے ہیں شادی کے عراض سے لڑکے کا لڑکی کا چہرہ وغیرہ دیکھنا ہے اس سے ملاقات کے بارے میں شریعت میں یہ لکھا ہے کہ اس طرح دیکھ سکتے کہ وہ نہ دیکھیں اور جب وہ دیکھیں تو یہ نہ دیکھیں مل ملا کر اور شربت اور کیک پر اکٹھے کرنا اسکریم پر فاسق فاجر بے حیاء و بدتہ زیبوں کا ماحول ہے سلام کے بعد یہ معلوم ہے والد نے آج سے تیس سال قبل چلے کی منت مانی تھی اس سے وہ پورا نہ کر سکے اور علاقات کے بائی سے ممکنے سنو میں کیا کفار آدھا کرے کہ منت پوری ہو جائے برائے میں ربانی وزاعت فرمائے اگر چلے سے مراج تبلیغ والوں کے ساتھ چالیس دن کے لیے جانا ہے تو چونکہ اس قسم کا واجب موجود نہیں ہے فقہ کہتے ہیں کہ جس عبادت کا جن سے واجب نہ ہو اس کا فرع لاغو نہیں ہوگا اس واسطے یہ منت غیر شریح ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دس مسکینوں کو دو وقت کھانا کھلائے ایک قسم کی قسم گوی ہے کہ ٹوڑ گئی ہے یہ احتیاط اور آداب ہے عاصف بن برخیہ سلیمان کے وزیر کا نام تھا یہ کس حدیث سے ثابت ہے تفاصیر میں موجود ہے اور عاصف کا کیا مطلب ہے عاصف این کے ساتھ تو تیز و تند ہوا ہے اور عاصف حمزے کے ساتھ باستلاحیت کے معنی میں ہے درست اور سیدہ ہوئی باستلاحیت بسواق کرنا عورتوں کے لیے بھی سنت ہے ام الممنین سے ثابت ہے اشاعت و تعید و سننہ کے بھی تو نماز پڑھنا جائے جا نہ جائے وہ لوگ حیات النبی سمع الموتا وغیرہ کے قائل نہیں ہیں یہ مسائل تو پہلے سے اختلاف ہی ہے امام بے حقی نے حیات الانبیاء لکھی ہے نبوی نے لکھی ہے ابن عبدری نے لکھی ہے ملالقاری نے لکھی ہے اس وقت تو یہ مسئلہ کسی نے نہیں کہا تھا کہ حیات الانبیاء یا سمع کا منکر غیر مسلم ہے اور سمع الموتا تو صحابہ میں اختلافی ہے ام الممنین سے بظاہر انکار مروی ہے اگرچہ وہ صحیح نہیں ہے حق اور درست یہی ہے کہ حیات الانبیاء اور سمع الموتا برحق ہے لیکن نظریاتی طور اس میں علماء کی تشریح میں فرق ہو چکا ہے تو اس میں احتیاط اور عدل بناسب ہے زیادہ سے زیادہ ان کا یہ مسئلہ کمزور ہے حیات الانبیاء کا بالکل انکار کرنا جبکہ حیات الانبیاء آیات اور احادیث سے ثابت ہے کہ سمع الموتا کسی مردے کیلئے بھی اندل قبر تک نہ ماننا جبکہ صحیح احادیث میں وارد ہے وہ تحویل کرتے ہیں تحویل بعض اوقات مسموع ہوتی ہے بعض اوقات غیر مسموع ایسی صورت میں ان کے یہ مسئلہ یا توسل تبرک یہ کمزور ہے حق یہ ہے کہ سمع الموتا سمع الموتا کلام الخلق قاتبتا قَدْ صَحَّتْ لَنَا الْآَاثَارُ فِي الْكُتُبِي وَآیَتُ النَّفِيِ مَانَاهَا سِمَا أَهُدَا لَا يَسْمَعُونَ اَلَا يَسْغُونَ لِلْعَدَبِي شاہ سبھ نے سیوتی کے اشار نکل کی ہے دو باتیں خطرناک ہیں ایک ان کا حیات الانبیاء کے قائلین پر حکم لگانا یا سمع الموتا کے قائلین کو مشرک کہنا یہ بہت خطرناک بات ہے یہ ان کی طرف سے سوئی ارتقاب ہے اور حافظ ابن تیمیہ رحم اللہ نے فتاوی ابن تیمیہ جل چار صفحہ 183 تا 187 کہا ہے کہ جو لوگ اس مانا میں حیات کے قائل نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد روح اور جسم کا کوئی تعلق نہیں ہے تو ان کے لئے خطرہ لکھا ہے فَمَنْ قَالَا بِتَجَرُّدِ الرُّوْحِ عَنِ الْأَجْسَادِ عَبَدًا اَيْ لَا يَتَّسِلُ الرُّوْحِ بِالْجَسَدْ وَلَا يَتَّسِلُ الْجَسَدْ بِالْرُوْحِ فَهَا أُولَاءِ قُفَارُمْ بِهِجْمَائِ الْمُسْلِمِينَ ابن تیمیہ کی عبارت ہے حیات والے بھی حدود میں رہے وہ کہیں رضاہان نہ بن جائے اور تقلیدین سبقی وغیرہ نہ بنے یہ نظریات بھی اہلِ باطل کے بس جو حیات آیات و نصوص میں ہیں بَادَ مَا مَا تَا اَيْنَ مَا کَانَ جَسَدُهُ بَادَ مَنْتَزَا رُوحًا الْجَسَدُ اِتَّسَلِ بِهِ الرُوحِ لَا نَدْرِي كَفَيَتْنَ سِلْ اللہ تعالیٰ نے زندوں کو کہا ہے لَا تَشْعُرُونَ اور مردوں کو کہا ہے لَا اِشْعُرُونَ جب لَا تَشْعُرُونَ لَا اِشْعُرُونَ تو کیا اس میں اُمْلیا مار رہا ہے انتظار کرو درس میں آ جائے گا تفسیر ہو جائے مجھے دفتر سے کھانے کے پیسے ملتے ہیں اگر میں کھانا نہ کھا ہوں لیکن بل بنا کر پیسے نکلوالو تو کیا یہ پیسے میرے لئے جائز ہوں گے جب انہوں نے آپ کا ایک حق تسلیم کیا ہے کہ آپ اس وقت میں اتنی رقم کا کھانا کھا سکتے ہیں آپ نے روزہ رکھ لیا ہے فاقہ کیا پیسے بچا لیا ہے تو جائز ہے رکھ لے بیعت کیا ہے سورہ فتح میں ذکر ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے قتل کا سن کر صحابہ سے کہا کہ انتقام لینا ہوگا اور شجر رضوان ببول کے درخ کے نیچے بیٹھ کے صحابہ سے بیعت لی تھی وہ بیعت مراد ہے پیروالی بیعت مراد نہیں عرض یہ کہ صدقے کے پیسے کس کس کو دے سکتے ہیں نافلہ کے صدقے تو حمیر غریب دونوں کھا سکتے اور واجبہ صدقات صرف فقراء کے لیے گروالی اگر مختاج ہے تو ان پر بھی لخص کیا جاتا ہے اس سب کا کہلا سکتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں وہ تو سننے میں پینٹ پتلون ٹائم میں ہوتا ہے تو اور کیا کہیں گے اور یہی کافی ہے اس کے شکل کو دیکھو کہ دین والوں کی شکل ہوتی اگر آپ کو اس شکل سمیت بھی وہ قبول ہے تو پھر آپ کے ایمان پر تفہ ہے پھر ہم سے کس رشتے سے پوچھ رہے آپ ہاں موتقف اگر میں سے باہر ہو تو سلام کا جواب دے سکتے ہیں مسجد کے اندر بھی سلام کا جواب دے سکتے ہیں نماز فجر کے دوران ہم دور سے سجدہ تلاوہ سنتے ہیں جب ہم وضو کرتے یا سنت پڑھتے لہذا آم پر وہ سجدہ واجب ہے یا نہیں نہیں جو لوگ رقاق میں آئیں گے ان پر واجب ہے اور جو لوگ دور سن لیتے ہیں اور سمجھ بھی لیتے ہیں کہ آیات سے سجدہ ہے ان پر بھی واجب ہے بات میں کر لیں اور جو لوگ سن تو لیتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے ہیں کہ جگہ آیات سے دھکی ہے تو پیغام مسررت میں ہم نے دلائل کے ساتھ لکھا ہے کہ ان پر سجدہ واجب نہیں مرحبت جرندری جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ لکھا ہے وہ ترجمہ درست اور صحیح وَذَكَرَتْ تَحَوِي أَنَّ شَارِ بَهُوَا سُنَّا ہے شارِ ماذا کتبتا تَتْتُبْ شَيْعَنُ وَتَذُنُّ شَيْعَنُ کہ قولِ السلام احف الشوارب کہ اس کے بارے میں کیا رائے تحاوی کی رائے یہ ہے کہ مونچے مونڈنا اور بالکل صاف کرنا بلیڑ یا چُرے سے یہ سننک خریقہ ہے یہی مفتی رشید وغیرہ کراچی کے بعض علماء بھی فتحے دے دے لیکن امام الاسر مورانان ورشاہ صاحب نے ثابت کیا ہے کہ یہ نقل غلط ہے اور امام اعظم سے صرف اباحت مروی ہے جواز اور امام مالک سے حرمت مروی ہے مونچوں کے بلیڈ یا اس طرح سے صاف کرنے کو امام مالک مصلح کہتے تھے شکل بگاڑنا حرام ناجائز کہتے تھے امام الاسر مورانان ورشاہ کی بھی یہ رائے ہیں اس لئے ہم بھی کہتے ہیں کہ کینچی سے چھوٹی کر لے لیکن بلیڈ یا اس طرح نہ پھیرے بارہ علماء کا چونکہ اختلافی مسئلہ ہے اس لئے گنجائش ہے غائبان نماز جرادے کی کیا اگردہ بالکو سہی نہیں ہے فتح علمگیری جلدی اول جنائز میں ہے لا تصح حسولات علا غائب یہ تو جنازی ہیں یہ تو سیاست ہے مقصد حکومت کے خلاف شو کرنی ہے اور یہ جو کہتے ہیں کہ امام شافی کے ہاں جائز ہے تو امام شافی کے نزدیک تو شہید کا جنازہ سامنے بھی جائز نہیں ہے یہ تو غائبانہ پڑھتے ہیں ان کے نزدیک جس کو شہید کہا جائے اس کا جنازہ نہیں ہوگا جیسے غسل نہیں ہے جنازہ بھی نہیں ہے بغیر غسل جنازہ کی تدفیر ہوگی دونوں مسئلوں میں تلبیس ابلی سے سودخور سے دنیاوی تعلقات دنیا کے لئے رکھ سکتے ہیں دل سے نہیں مسجد کا نام مدینہ رکھنا کیسا ہے درست ہے یا وقر صدیق رکھنا درست ہے اصل میں ہے جاو مسجد بیاد یا بی وقت صدیق جاو مسجد وقر صدیق جاو مسجد عمر کیا مطلب یعنی بیادی ہی بچسکاری ہی او حاغل مسجد یسل ثوابہا قصواب منا تعبد فیہا الہاولائی نفوس قدسیہ یہ معول ہے جملہ میں نے چار پلٹ خالص منافع کمانے کے لئے لئے ہیں اگر یہ پلٹ آج بھی بھٹ جائے تو میں فروغ کر دوں گا پلٹ کی قیمت اتنی ہے اس طرح کے پلٹ زکاة کے نہیں ہوتے ہیں یہ تو ہر مکان اور بلڈنگ کے بارے میں یہ خیال ہے کہ جب مجھے ضرورت ہوگی اور پیسے اچھے ملیں گے تو میں اس کو بیچوں گا ہر شخص اپنی ملکیت جب چاہے بیچ سکتا ہے زکاة تو اس مال پر آتی ہے جو تجارت کے لئے ہو جس کا یہ کاروبار ہو کہ پلٹ لے ہو دے لے ہو دے ہمارے میں مسجد کے ماشاءاللہ عالم بھی ہے کہ رات کرتے ہوئے ہر آیت کا آخر لص کھیج کر پڑھ دے چاہے مد ہو یا نہ ہو ان کے محشے کی علامت دیس سلام پیرتے اور اس کو اس طرح کھیج دے کہ ایک ڈاکٹر نے دراؤنی آواز لگتی ہے کیونکہ بہت سے نمازیوں کو اطراف ہیں پتہ نہیں کہ امام کے خلاف آپ کیا کیا پرشیہ لکھتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ امام اور علماء کے بارے میں جب سوال ہو تو جواب ان کے حق میں ہوگی سواب کے اعتبار سے وہ نمازی جو امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑا ہے اور وہ جو صف کے کنارے پر کھڑا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کون کس جگہ کس اخلاص سے کھڑا ہے صف اول کا ذکر حدیثوں میں ہے صف امام کے پاس سے شروع ہوتی ہے کونے پہ جا کے ختم ہوتی ہے اور فقہان نے لکھا ہے محدثین نے کہ صف میں اگر دس آدمی ہوں تو اول صف دس آدمی سواب پائیں گے اور صف میں اگر ہزار آدمی کھڑے تو ہزاروں کے ہزار صف اول کا سواب کمائیں گے ایسے صورت میں یہ آپ کا تین پانچ نہیں چلے خواتین خانہ کعب مزیارہ محدثیر کے اندر اتقاف میں بیٹھ سکتی ہیں وہاں تو مردوں کو نہیں چھوڑتے ہیں آپ وردوں کو گئے رہے ہیں علائے کا جگہ جو انہوں نے بنائی ہے اگر وہاں کے انتظامی اجازت دے تو بیٹھنا جائے دے ورنہ نہیں دورانے تواف حضان کا جواب دینا چاہیے جی ہاں حضان کا جواب سے کوئی حرد نہیں صرف تواف کے دعاوں میں صرف رہے ہیں تواف کی کوئی دعا نہیں ہے ہر دعا آپ مان سکتے ہیں امام محمد نے متعین دعا ہے جو حج اور عمرے کی کتابوں میں مقمنہ فرمائی ہے اور فرمایا ہے انہا تذہب ورقت القلب یہ دل کی توجہ اور خشو خضو کو خراب کر دی کیا عیسائیوں کے ساتھ کھانا پینا جائے ضرورتان جائے ورنہ مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ گندے رہتے ہیں اولیاء اکرام کو دعا میں وسیلہ جائز ہے اس معنی میں کہ اولیاء اللہ کی رحمت کے ذرائے ہیں اور ان کے تذکرے سے اللہ خوش ہوتا ہے اس معنی میں نہیں کہ وہ کسی چیز کے متصرف مختار و مالے کے اس لئے ایک وسیلہ شرعیہ ہے جو پہلے ذکر ہوا ایک وسیلہ شرکیہ ہے جو کفر کا ہم معنی ہے ایک آدمی نے عورت کے رضامن سے گھر والوں کی جائز کے بغیر عورت کو گھر سے نکال دیا پھر دو گواہ کے موجودگی میں نکاح کر لیا پھر گھر والے لڑکی ہوگا کہ لڑکی کو طلاق دے دی اس لڑکی نے لڑکی کو طلاق دی دی لڑکی نے طلاق نام علے کر پاڑ دیا اس طلاق ہو گئی طلاق جب خواہن دے تو ہو جاتی ہے رکھنے یا پھاڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑھتا باد ارزے کہ بند ایک گھر پر ہر وقت لڑائی جگڑے ہوتا رہے تھے سورہ تغابن پڑھتے رہے ایک تالیس مرتبہ پڑھ کر دم کرے پانی پر دعا مانگے وہ پانی سب کو کھانے میں پینے میں چائے میں شربت میں روٹی میں سالن میں ٹھلا لے تین دن سات دن کے اندر اور پھر ہم آہد کرے اللہ سے کہ میرے گھر کو نور سے و خیر سے بھر دے میں ہمیشہ سورہ تغابن پڑھتا رہوں گا چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ پڑھا کریں اور بہت ساری دعائیں اور بھی اس میں نیت کر لیں آج میری بیٹی کا نکاح ہے دعا فرمائے اللہ تعالی خیر خویز ہیں آمین اللہم آپ عمرے پر جا رہے ہیں میرے دعا کے میں تمام مسلمانوں کے لیے خاص کر یہاں کے نمازیوں کے لیے طلباء کے لیے احباب کے لیے ہر وقت دعا کرتا بھی وہاں بھی اور ہر گڑی انشاءاللہ ہوتا ہے سلام کے بعد ارزے کہ میں رزگار کیسے تھے پریشان ہو دعا فرمائے اللہ تعالی عزت و عفیت کے حلال رزگار آمین اللہم آمین الحمدللہ رب العالمین نستغفرک اللہم و نسالک السلام و لافیہ لا الہ الا اللہ و احدہ لا شریک لا لہ الملک و لا الحمد و علا کل شہن قدیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الاخرت حسنہ و اقنازہ بننا یا اللہ تفسیری نشیس کے لئے خیر و عفیت سے واپسی نصیب فرما تفسیر میں آنے والوں کا دل و دماغ روشن فرما آدابِ حضرامِ عبادتِ تعاعت کے ساتھ اللہ کی کتاب سمجھنے کی توفیق عطا فرما خدا یا ہمیں مطلوب استاد سامان توفیق صلاحیت قابلیت تقوی پر ازگاری احتیاط و رعہ حقابر کا انقیاد و اتبا بکمال نصیب فرما او یا رب سفر عمر عسان فرما و قبول فرما یا رب اللہ مبارک لنا فی سفرنا حادا و توی انا بودا اللہم انہا نعوذ بکن و عصائل سفر و قابت المنقلب مسوئل منظر فی الاحل والمال اللہم بارک لنا فی سفرنا حادا و توی انا بودا اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفت فی الاحل خدا یا جن مسلمانوں نے دعاوں کی لئے کہا ہے یا توقع و امید رکھتے ہیں ان سب کو تمام دعاوں میں تمام عبادات میں شریک فرما شریک عجر و صواب فرما خدا یا جو جا چکے ہیں اللہ انہیں پھر نصیب فرما جو نہیں جا چکے ہیں انہیں بار بار نصیب فرما اور یا اللہ جن کی دعائیں قبول فرما مرادیں عطا فرما مشکلات حل فرما پریشانی عرف دفع فرما کونین کی سعادت خیر و آفیت نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع الالی و تبالینا انکا انتا تواب الرحیم فاللہ خیر و حافظہ و حوار ہم الرحیم و صل اللہ تعالی و خیر موسیقی موسیقا 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 موسیقا